اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ امیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپے راضی خوش ہوں گے میرے نام شاہد بیٹی اور آپ دیکھیں شاہد بیٹی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اوپر یونیورسٹی جو ہے وہ کن کن ڈسپلنز کی جو بکس ہیں وہ سٹوڈن کو سینڈ کرتی ہے اور کن کن کی نہیں کرتی ہے اور جب آپ کا ڈمیشن کن فرم ہو جاتا ہے تو پھر بکس آپ کو کیسے ملتی ہیں اور آپ کیسے ان کو جو ہے وہ ڈریک کر سکتی ہیں دیکھیں علامہ قبال اوپر یونیورسٹی جو ہے وہ تمام جو کورسز کی بکس ہیں وہ سٹوڈنٹ کو سینڈ نہیں کرتی ہیں علامہ قبال اوپر یونیورسٹی جو ہے وہ میٹرک ایف اے اور بی اے یا جو اے ڈی اے اے ڈی پی پروگرامز ہیں ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بکس جو ہے وہ ڈسپیچ کرتی ہے باقی جو بی ایس ہے یا باقی ڈسپیلنز ہیں ان کی جو بکس ہیں وہ ڈسپیچ نہیں کرتی ہے وہ ان کی ویب سائٹ کی اوپر ہی آن لائن آپ لوگوں کو سٹڈی کرنا پڑتی ہے تو اب کیسے ان کو ٹریک کرنا ہے اور کیسے بکس ملتی ہیں تو اس کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے براوزر کے اندر آپ نے aiou.edu.p کے جو ہے نا اس کو لکھ کے آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کو جب آپ انٹر کریں گے تو جو مین پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے انرولمنٹ یہ لکھا ہوا ہے انرولمنٹ ٹھیک ہے انرولمنٹ سی ایم ایس اس کی اوپر لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا یوزر نے پاسپورٹ آ جائے گا انرولمنٹ سی ایم ایس لکھا ہوگا اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا جو پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا سی ایم ایس پورٹل جو ہے یہ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے Mailing Books Tracking تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ پہ اس پہ کلک کریں گے تو آگے ایک نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو اس میں اپنے ساری جو ڈیٹیل ہے سمیسٹر کی اپنے جو ریجسٹریشن نمبر ہے جو کوورس ہے وہ سارا آپ نے اینٹر کرنا جو جو انفارمیشن وہ مانگیں تو جب وہ آپ اینٹر کریں گے تو اینڈ پر آپ کو جو ہے وہ ٹریکنگ آئیڈی جو ہے وہ اس کا جو سٹیٹس ہے بکس کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا اور اس میں ایک ٹریکنگ آئیڈی ہوگا اب آپ نے جو وہ tracking ID ہے جو پاکسن پوست کا ہوتا ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے EMTTS یہ پاکسن پوست کا جو ہے یہ online parcel tracking جو ہے اس کا اس کی website ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو code آپ نے وہاں سے copy کیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ یہاں پہ جو لکھا ہے na tracking ID اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ paste کر دینا ہے اور اس کو track کرنا ہے تو اس پر ساری تفصیلات جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہ آپ کی بکس جو ہے موٹی سپیچ ہو چکی ہیں اس وقت کہاں پر پڑی ہیں اور آپ کو کب تک جو ہے وہ مل جائیں گی تو یہ تھا طریقہ اپنے پارسل کو اپنی بکس کو ٹریک کرنے کا لیکن یہ ٹریک کون کرے گا ٹریک کریں گے جو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں اور ایفرک کے سٹوڈنٹ ہیں اور اے ڈی اے ڈی پی یا بی اے کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو بکس ہے وہ اپنی بکس سینڈ کرتی ہے باقی کسی کو بھو بکس سینڈ نہیں کرتی ہے تو اس طریقے سے آپ نا یہ پارسل جو ہیں نا اس کو آپ پر ٹریک کر سکتے ہیں اس کے بالے کہ اگر آپ کو بکس نہیں آتی ہیں جہ Mina suppose کہ آپ کا عیدیشن ہو گیا ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا عیدیشن بھی ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ہے نا پراسل بھی شروع ہو جاتی ہیں سمیسٹر شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ کی بکس نہیں آتی ہیں کیونکہ یہ لاکھوں کے حساب سے بکس ہوتی ہیں ان کی پرنٹنگ اور ڈسپیچ پھر اس کے اوپر سوٹا ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے ویسے تو مارکیٹ میں بھی ان کی جو بکس ہیں وہ آویلیبل ہیں ان کی کی بکس بھی آویلیبل ہیں بی ایس کی بھی ہیں بی بی اے کی بھی ہیں اور باقی جو ڈسپلن ان کی بھی مل جاتی ہیں میٹرک ایف ای بی اے کی بھی مل جاتی ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے یہ آپ نہیں خریر سکتے ہیں یہ آپ کو مل نہیں رہی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ان کا جو ویب سائٹ ہیں اس کا ہوم پیج پہ آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے ہوم پیج پہ آگے یہ دیکھیں انڈر پہ یہ لکھا ہے بکس تو بکس کی اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہ سوفٹ کاپیز ہیں یعنی پی ڈی ایف فارم میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی بکس آپ کو چاہیے جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو اگر میں ایسے کرتا ہوں تو یہاں پہ بیچلر آ رہا ہے اسوسیل ڈگری آ رہا ہے ایم بی آ رہا ہے پوسٹ گریجویٹ یہ ساری جو ہیں ایم میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں آگے ایم میں ہے اچھا بی ایسے ایم میں ہے یہ ساری ہیں لیٹس سپوز کہ مجھے جو ہیں میں نے ایمیشن لیا ہے میں نے بی ایم میں لیا ہے اور اس کی بکس ابھی تک مجھے نہیں آئی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اسوسیل ڈگری کے اوپر ہے اچھا اس کے اوپر کلک کر کے میں نے کیا کرنا ہے سمیٹ کرنا ہے جب آپ سمیٹ کریں گے تو آگے یہ ساری جو بکس ہیں وہ آ جائیں گے ان کے جو کوڈ ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ نے کوڈ جو آپ کے سمیسٹر کے ہیں وہ ساری طرح ہو جائیں گے جس کوڈ کی آپ کو بک چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ کوڈ ہے 0419 یہ ایڈوکیشن کی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس طرح جو بھی آپ کو بک چاہیے ساری وہ تفصیل ہے اور یہ جب تک آپ کی بکس نہیں آتی ہے آپ اس طرح سے ان کی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بی ایس ہے بی ایس کی بکس بھی جو ہیں وہ یہاں سے مل جاتی ہیں سوفٹ فارم میں ویسے وہ جو دوسری بکس ہیں ہارڈ کاپی وہ تو یونیورسٹی سینڈ نہیں کرتی ہے لیکن یہ کہ اس کی ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی سوفٹ کاپی ہوتی ہے تو آپ وہ وہاں سے پڑ سکتے ہیں لیکن وہ بھی سارے جو ہے نا کوڈ کی وہ نہیں ہے ٹھیکن اس میں بہت سی چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ مسنگ ملیں گی یعنی آپ کو سارے کوڈ کی جو بکس ہیں وہ مٹیریل ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کا بھی مٹیریل آپ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں کافی زیادہ آگیا اور دو بزار میں آگیا ہے اور شابس کے اوپر جو ہے وہ مل جاتا ہے ہر کورس جو کوڈ ہے اس کی جو ہے کتاب ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے میٹرک یہ بھی مل جاتی ہے ایفے کی بھی مل جاتی ہے بی اے کی بھی بی اے ایس کی بھی مل جاتی ہے اب اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں جو پرائیویٹ جو پ forsوراں ہوا کام کر لیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ بکس کے بارے میں کیسے انفارمیشن اثر کر سکتے ہیں کیسے ان کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی بکس جو ہوں کسی بجھے سے لیٹ ہو رہی ہیں تو آپ ان کو کیسے جو ہے نا وہ کور اپ کر سکتے ہیں ان کی جو پی ڈی ایف ہے وہ کیسے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا کچھ اور آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں اپنا جو کوئیسٹن وہ پوٹ کی جئے گا میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا شاہد بٹی کے اجازت دی دیئے اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ